آج جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں گو کہ یہ بڑا ایک طریقے سے سینسیٹیف ٹاپک بھی ہے اور اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ذرا شرم بھی آتی ہے لیکن پچھلے کئی دنوں سے کئی لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا ہے اس لیے ہمت کر کے اس کا جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں اس کا تعلق جو ہے وہ میاں بیوی کے آپس کے تعلق سے ہے دیکھیں میاں بیوی کے لیے باہم مباشرت اگرچہ باعث عجر ہے اور اس کی اجازت دی جئی ہے لیکن اس کے چند آداب جن کی رعائت رکھنا انسان کو حیوان اور حیوان کو انسان میں ایک امتیاز پیدا کرتی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اگر وہ حیوانوں کی سی حرکتیں شروع کر دے تو اس کی اشرفیت اور حیاء اور شرم اور امتیاز یہ برقرار نہیں رہتا اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے لیکن دراصل ہوا یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اتنی گند اور غلازت دیکھ لی ہے اور ان لوگوں کو بعض لوگ فالو کرتے ہیں جو بہت دور ہیں شرم اور حیاء سے اور اخلاقیات سے اور وہ مغربی تہذیب ہے جس کے دلدادہ لوگ ان لوگوں سے چیزیں سیکھتے ہیں اور ہر چیز انہی سے سیکھنا چاہتے ہیں اور بہت ساری دفعہ شرم اور حیاء جو ہے اس کا دامن چھوڑ دیتے ہیں جس چیز کے بارے میں آج میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ مرد اور عورت کا ایک دوسرے کی شرمگاہ پر مو مارنا سوال کرتے ہیں لوگ اس بارے میں اس لیے اس کے جواب دینے کی حمد کر رہا ہوں اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن چونکہ آج کل بہت سے لوگ اس کی شرائی حیثیت کو جاننے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں اور اسی طرح جب ہم داروں لفتاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی فتاوہ اس سلسلے میں جاری ہوئے ہیں تو اس زمن میں بعض چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں چند ایک سوال دیکھ لیتے ہیں اسی زمن میں جو لوگ کرتے ہیں پھر اس کا جواب کہ پھر دیکھیں مرد اور عورت جب پاک ہو تو ان کی شرمگاہ کا ظاہری حصہ پاک ہے یا نا پاک اگر باوقت ہم بستری عورت مرد کی شرمگاہ کو مو میں لے یا مرد اس کے مو میں دے دے اسی طرح اگر مرد عورت کی شرمگاہ کے ظاہری حصے کو زبان لگائے چومے تو ایسی حرکتوں سے قباہت ہے یا نہیں گناہ ہوگا یا نہیں ایسے مسائل کے دریافت کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے مگر ضرورتاً دریافت کیا جاتا ہے بارال لوگ ساتھ میں یہ بھی لکھ دیتے ہیں اینیوے جواب کے طور پر علماء اس زمن میں بہت ساری باتیں لکھتے ہیں کہ بھئی دین کے مسائل و احکامات جو ہیں وہ دریافت کرنے میں شرم و حیاء نہیں کرنی چاہیے اگرچہ شرم و حیاء انسان کی انسانیت کا خاصہ ہے لیکن بعضے دفعہ اس طرح شرم کرنا سوال پوچھنے میں وہ آپ کو بہت ساری احکامات سے دور کر دیتا ہے اور حق جاننے سے محروم کر دیتا ہے شرم و حیاء کہاں کرنی چاہیے شرم و حیاء جو ہے وہ افعال و عمال میں کرنی چاہیے پوچھنے میں شرم و حیاء اس طرح نہیں کرنی چاہیے جس طرح افعال و عمال میں کی جاتی ہاں شرم و حیاء پوچھنے میں کہاں کی جائے گی کہ الفاظ کے چناؤں میں کی جائے گی بارال اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں شرم نہیں کرتا حق بات بیان کرنی چاہیے اور حق بات بیان کرنے کے لئے بعض دفعہ سوال کیے جاتے ہیں بے شک شرمگاہ جو ہے اس کا ظاہری حصہ جو ہے وہ پاک ہے لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چیز جو پاک ہے اس پر مو بھی لگایا جائے اس کو چوما بھی جائے اس کو چاٹا بھی جائے تو بہت ساری رتوبتیں ہوتی ہیں جو بعض ایک رتوبتیں شرمگاہوں سے بھی خارج ہوتی ہیں اب دیکھیں ناک سے بھی تو ایک رتوبت خارج ہوتی ہے آنکھ سے بھی ایک رتوبت خارج ہوتی ہے کان سے بھی ایک رتوبت خارج ہوتی ہے مو سے بھی ایک رتوبت خارج ہوتی ہے بہرحال تو ہر رتوبت کو چاٹنا مو لگانا اخلاقیات کے لحاظ سے بہت گریوی چیز ہے کہ بہرحال بعضی چیزوں کے اندرونی حصے پاک بھی ہوتے ہیں تو یہ تو ضروری نہیں ہے جیسا ناک پاک ہے لیکن ناک سے نکلنے والی رتوبت وہ تو پاک نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں معاذ اللہ کہ جس جگہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ جگہ جو ہے وہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے عام طور پر تو اسی لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عورت کی شرمگاہ کو چومنا زبان لگانا اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ سخت کراہیت کا کام ہے اور گناہ ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنی گند ایک لی ہم نے کہ ہمارے لیے کراہیت کراہیت نہیں رہی بلکہ اس میں ہمیں مزا لگتا ہے مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے ذہن اتنے گندے ہو گئے ہیں کہ اس کو پاکی پاک نہیں لگتی ناپاکی پاک لگتی ہے اور وہ پھر اس میں جواز ڈھونتا ہے کہ میں اس کے اندر کہیں سے کوئی جواز مل جائے بعض دفعہ اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے فتوے ڈھون رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی کے فتوے ڈھوننے کے بجائے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اب دیکھیں کتوں بکروں ہیوانات وغیرہ کی خصلت کے مشابہ جو کام ہیں وہ انسان کو زیبا نہیں دیتے اور بہت سارے لوگ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اور اصل میں جو شہوت جس چیز سے پوری ہوتی ہے وہ چیز پیچھے چلی جاتی ہے اچھا دوسری طرف علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ عورت فائل نہیں مفعول ہوتی ہے پس صحبت اس کی اختیار کے بات نہیں ہے تو اسی لیے خواتین جو ہے وہ اس زمن میں احتیاط کرتی ہیں اور بعض دفعہ مرد حضرات انہیں مجبور کرتے ہیں ایسی چیزیں کرنے کے لیے جو قبی ہوتی ہیں کندی ہوتی ہیں غلیز ہوتی ہیں تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے محفوظ رہنا چاہیے اب دیکھیں فتاوہ علمگیری میں ایک بات آتی ہے فی النوازلی اذا دخل الرجل ذکرہ فی فم امراتہ قد قیل یکرہ و قد قیل بخلافہ کذا فی الذخیرہ تو فتاوہ علمگیری کی جلد نمبر چھ سفر نمبر دو سکسٹی فور پر کتاب الكراہیہ میں انہوں نے اس زمن میں بات لکھی ہے کہ یہ کراہیت کا عمل ہے بلکل کراہیت کا عمل ہے اب اس کو آپ عام زبان میں یہ دیکھیں کہ جس مو سے کلمہ پڑھا جاتا ہو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہو درود شریف پڑھا جاتا ہو کیا اس مو کا مقام یہ ہے کہ اسے اس گندی جگہ پہ رکھا جائے ہمارے تو ویسی زبانے اور مو اتنے گندے ہیں گناہوں سے برائیوں سے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے فارسی کا شعر ہے ہمارے استاد ہمیں اکثر سنایا کرتے تھے کہ ہزار بار بشو یمدہنزہ مشک گلاب انور نامت گفتن کمال بیعید بیاسد یعنی کہ ہزار مرتبہ مشک سے اور گلاب سے مودھ ہوں تب بھی تیرا پاک نام لینے بے عدبی سا معلوم ہوتا ہے کہ پھر بھی اپنے مو کو اس قابل نہیں پاتا کہ تیرا پاک نام لوں اس پاک نام کا ذکر اپنی اس گندی زبان سے کروں حالانکہ اس کو مشک گلاب سے دھویا ہے لیکن اسی زمن میں پھر فتاوہ رحیمیہ ہے فتاوہ علمگیری ہے مختلف فتاوہ ہیں مختلف علماء کے اس پر قول ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عقل سلیم ہمیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں لیکن ظاہر میں یہ بات جو ہے وہ فترت سلیمہ کے خلاف ایک قبیح عمل ہے بہت زیادہ شہوت محسوس ہوتی ہے تو جو جائز طریق ہیں اسے پوری کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اتنے گند و بلا دیکھ لیا ہے کہ لذت کے انداز بدل گئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ موسیقی